اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا ہوں آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ تھری فیس چینج آور کے کنیکشن کس طرح ہوتے ہیں چاہے سنگل فیس کا کر لیں یا تھری فیس کا دونوں کا ایک ہی طرح کنیکشن ہوتا ہے سنگل فیس چینج آور میں ایک فیس اور ایک نیوٹل کنیکٹ ہوتا ہے اور تھری فیس چینج آور میں تین فیس اور ایک نیوٹل کنیکٹ ہوگا چاہے وہ الیکٹری سیٹی کا ہو چاہے جنیٹر کا یعنی کہ ہم اس میں دو پاور کنیکٹ کر سکتے ہیں ایک الیکٹری سیٹی کی اور ایک جنیٹر کی ان دونوں پاورز کے لیے چینج آور کا استعمال کرنا پڑتا ہے اگر الیکٹری سیٹی سے بجلی چلی جاتی ہے تو ہم اس کو ٹراسفر کر سکتے ہیں جنیٹر پر تو اس لیے چینج آور کا استعمال کرنا پڑتا ہے اس چینج آور کو روٹری سوچ بھی کہتے ہیں اور ون زیرو ٹو سوچ بھی کہتے ہیں تو آج ہم اس کا کنیکشن کرنے کا طریقہ سکھیں گے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چینجور لگائیں کہاں جہاں ہم جینرٹر کو رکھیں گے وہیں پر ہم چینجور کو لگائیں گے کنیکشن ہمارا پرانا ہے تو میٹر سے لے کر ڈسٹریبیشن بورڈ تک جو کیبل جا رہا ہے اس کیبل کو ہم میٹر سے ڈسکنیکٹ کر دیں گے اور اس کیبل کے سیرے کو ہم چینجور کے آوٹ گوئنگ میں کنیکٹ کر دیں گے ایک کیبل ہم لے کر میٹر سے کنیکٹ کریں گے اور اس کا دوسرا سیرہ ہم چینجور کے شیکشن نمبر ایک پر کنیکٹ کر دیں گے اور جینرٹر کا کیبل ہم چینجور کے شیکشن نمبر دو پر کنیکٹ کریں گے اب سنگل فیس اور تھری فیس چینجور کا مکمل کنیکشن ہر طرح کا کنیکشن سکھنے کے لیے ویڈیو کو انڈ تک ضرور دیکھئے گا ہمارے پاس دو چینجور ہیں ایک تھری فیس کا ہے اور ایک سنگل فیس کا ہے تو اب ہم نے اس کے شیکشن کو چیک کرنا ہے کہ ایک نمبر کا شیکشن کونسا ہے اور دو نمبر کا شیکشن کونسا ہے تو آپ اس کو ٹیسٹ لیپ کے ذریعے بھی چیک کر سکتے ہیں ملٹی میٹر کے ذریعے بھی چیک کر سکتے ہیں میرے پاس پہلحال کیبل ٹیسٹر ہے کنٹینیوٹی ٹیسٹر کہلاتا ہے یہ تو اس کے ذریعے ہم چیک کریں گے کہ ایک نمبر کا شیکشن کونسا ہے اور دو نمبر کا کون سا ہے تو ہم پہلے ایک نمبر پر سیلیکٹ کریں گے اور اب ہم اس کے آؤٹ گوئنگ ہے یہ آؤٹ گوئنگ ہے آؤٹ گوئنگ پر ہم ٹیسٹر کو لگائیں گے اور ایک سیکشن پر ہم ٹچ کریں گے دیکھیں کوئی ریسپوس نہیں آیا اب میں ٹیسٹر کو پھر آؤٹ گوئنگ پر لگاتا ہوں اور دوسرے ٹرمینل پر ہم ٹچ کرتے ہیں تو بیپ کے آواز آپ کو سنائی دے رہی ہے ٹیسٹر کی لائٹ جو اون ہو رہی ہے یعنی کہ یہ ایک نمبر کا سیکشن ہے سیکشن کے جو ٹرمینل ہے وہ لیفٹ اور رائٹ نہیں ہوتے یعنی کہ اب ڈاؤن ہوتے ہیں اب میں نے ڈاؤن والے یعنی کہ جو نیچے والے ٹرمینل پر ٹچ کیا ہے تو دیکھیں بیپ کی آواز بھی آ رہی ہے تو یعنی کہ یہ ایک نمبر کا سیکشن ہو گیا ہے ٹھیک ہے جو اب میں اس کو دو نمبر پر سیلیکٹ کرتا ہوں تو ٹیسٹر کو ہم نے آؤٹ گوئن پر لگایا اور پھر ہم نے اس کو ٹرمینل پر ٹچ کیا دیکھیں لائٹ اون ہو گئی بیپ کی آواز بھی آپ کو آ رہی ہے تو یہ دو نمبر کا سیکشن ہو گیا اسی طرح نیچے والے ٹرمینل کو ہم چیک کرتے ہیں اس پہ بھی لائٹ کی لائٹ اون ہو رہی ہے اور بیپ کی آواز بھی آ رہی ہے یعنی کہ یہ دو نمبر کا سیکشن ہو گیا اب ہم اس پہ مارکنگ کر لیں گے یعنی کہ دو نمبر کا جو سیکشن ہے اس پہ ہم نے جی لکھنا ہے یعنی کہ ہم نے یہاں پہ جنرےٹر کا کیبل کنیکٹ کرنا ہے اور ایک نمبر کا سیکشن ہے اس پہ ہم نے ای لکھنا ہے یعنی کہ الیکشریٹی کا جو کیوب ہیں وہ ہم نے ایک نمبر کی سیکشن پہ کنیکٹ کرنا ہے اب اسی طرح ہم نے تھری فیس کا چینج آور چیک کرنا ہے اس کو ہم نے ایک نمبر پر سیلیکٹ کرنا ہے اب ایک نمبر کا شیکشن ہم نے چیک کرنا ہے کہ کونسا ہے ان دونوں میں سے کونسا ایک نمبر کا شیکشن ہے یہ لوڈ ہے اور یعنی کہ آؤٹ گوئنگ اب ہم نے ٹیسٹر کو ایک ٹرمینل کے لوڈ کے ایک ٹرمینل پر لگایا تو اب دیکھیں یہاں پر کوئی رسپونس نہیں آیا تو دوسرے ٹرمینل پر میں نے ٹچ کیا تو ٹیون کے آواز بھی آپ کو آ رہی ہے اور لائٹ آن بھی ہو رہی ہے یعنی کہ یہ شیکشن ایک نمبر کا ہے اب اس کے ہم دو نمبر ٹرمینل پر چیک کریں گے یہ بھی ہمارا ملک بیپ دے رہا ہے اور اسی طرح ہم تین نمبر ٹرمینل پر بھی چیک کریں گے تو یہ بھی ہمارا بیپ دے رہا ہے چوتھا ٹرمینل ہے اس کو بھی ہم چیک کریں گے اس پر بھی بیپ کے آواز آ رہی ہے یعنی کہ یہ چار ٹرمینل پورا یعنی یہ اوپر سے لے کے نیچے تک یعنی کہ ایک ہی شیکشن ہے ایک نمبر کا شیکشن ہے کیونکہ یہ لیفٹ اور رائٹ میں نہیں ہوتا ہم اوپر سے لے کے نیچے تک ملک کے ہمارا ایک کیبل یعنی کہ تین فیس اور ایک نیوکل سب سے آخر میں ہم نے نیوکل رکھنا ہے اس سے پہلے ہم نے تین فیس کنیکٹ کرنا ہے اور اس کی بھی ہم اسی طرح مارکنگ کر لیں گے دو نمبر پر جنیٹر اور ایک نمبر پر ہم نے الیکٹرسٹی کا کیبل کنیکٹ کرنا ہے اسی طرح ہم دوسرے دو نمبر پر ہم اس کو سیلیکٹ کریں گے اب ہم اس کو دو نمبر پر سیلیکٹ کریں گے اور اس کا بھی شیکشن ہم چیک کر لیتے ہیں اب ہم نے تیسٹر کو آؤٹنگوئنگ پر لگایا اب دیکھیں اس ترمینل پر کوئی ریسپونس نہیں ہارا تو اس پر ہم نے جب تچ کیا تو بیپ کے آواز بھی آ رہی ہے لیک بھی ہون ہو رہی ہے یعنی کہ یہ دو نمبر کا شیکشن ہے تو یہ ہم اوپر سے لے کے نیچے تک پر ترمینل کو ہم چیک کر لیں گے اور اسی طرح ہم نے جنیٹر کا جو کیبل ہے وہ ہم نے اسی طرح اس پر کنیکٹ کرنا ہے پہلے ہم نے تین فیس کنیکٹ کرنا ہے آخر میں ہم نے نیوکل کو کنیکٹ کرنا ہے تو پہلے ہم سنگل فیس کا جو چینجور ہے اس کا کنیکشن کا طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں اس میں پہلے ہم نے کیبل لینا ہے یعنی کہ کیبل سنگل فیس میں دو ہی ہوتے ہیں ایک پیس ہوتا ہے ایک نیوکل ہوتا ہے تو اس کے بوکس کے حساب سے آپ نے اپنے کیبل کی سیٹنگ کر لینا ہے کہ جس طرح کا آپ کا بوکس ہے اس کی طرح سے آپ اس کی سیٹنگ کریں گے تار کو بوکس میں سے نکھال لیں اور اس کی سیٹنگ بنا لیں کیونکہ بوکس میں اگر چینجور فیٹ ہو تو آپ کنیکشن نہیں کر سکیں گے ہمیشہ چینجور کو باہر نکھال کر ہی فیٹنگ سے باہر نکھال کر ہی کنیکٹ کیا جاتا ہے کیونکہ اس کے ٹرمینل اوپر کی طرف ہوتے ہیں تو ہم اس کو لگے لگائے کنیکٹ نہیں کر سکتے تری فیس کا ہو یا سنگل فیس کا دونوں یعنی کی یہ روٹریس کچھ ہیں جو ان کو ہم نے باہر نکھال کر ہی کنیکٹ کرنا پڑتا ہے تو بوکس میں لگے لگائے ہم کنیکٹ نہیں کر سکتے تو اسی طرح آپ کیبل کی سیٹنگ بنا لیں اور اس کو کنیکٹ کر کے پھر آپ چینجور کو فیٹ کریں گے پہلا جو ٹرمینل ہے اس پہ ہم نے فیس کو کنیکٹ کرنا ہے اور سب سے نیچے والے ٹرمینل پر ہم نے نیوٹل کنیکٹ کرنا ہے تو پہلے ہم فیس کو کنیکٹ کریں گے یہ ہمارا الیکٹرسٹی کا جو ہے شیکشن اس پہ ہم الیکٹرسٹی کا کیبل کنیکٹ کریں گے تو ایک نمبر ٹرمینل پر فیس کنیکٹ کرنا ہے اور سب سے نیچے والے ٹرمینل پر ہم نے نیوٹل کنیکٹ کرنا ہے یعنی کہ ایک نمبر ٹرمینل پر ہم نے فیس کنیکٹ کرنا ہے کنیٹ کرنا ہے اور سب سے نیچے والے ٹرمینل پر نیوٹل کنیٹ کرنا ہے اسی طرح ہم نے اپنا لوڈ کا جو کیبل ہے یعنی کہ آوٹ گوئنگ ہے اس پہ بھی ہم کیبل کنیٹ کریں گے تو سب سے اوپر والے ٹرمینل پر فیس کنیٹ کریں گے اور نیچے والے ٹرمینل پر ہم نیوٹل کنیٹ کریں گے یہ یعنی کہ اوپر والے دونوں ٹرمینل آپس میں شارٹ کیے ہوتے ہیں لوڈ کے چینجور کی جو آوٹ گوئنگ ہوتی ہے اس کے اوپر والے جو ٹرمینل دونوں آپس میں شارٹ ہوتے ہیں اور نیچے والے ٹرمینل بھی آپس میں شارٹ ہوتے ہیں تو اس کو ہم نے اسی طرح اپ اور ڈاؤن والے ٹرمینل پر فیس اور نیوٹل کنیٹ کرنا ہے یعنی کہ نیچے ہالے ٹرمینل پر ہم نے نیوٹل کنیکٹ کرنا ہے اور اوپر والے ٹرمینل پر ہم نے فیس کنیکٹ کرنا ہے یہ ہمارے تین شیکشن ہے لوڈ، الیکٹر سٹی اور جنٹر تینوں شیکشن کے جو ٹرمینل ایک نمبر کا جو ٹرمینل ہے اس پر ہم نے فیس کو کنیکٹ کیا ہے اور دوسرے ٹرمینل پر ہم نے نیوٹل کو کیا ہے تینوں شیکشن کے نیوٹل کو ہم نے سب سے نیچے رکھا ہے یعنی کہ جو نیچے والے جو ٹرمینل ہے اس میں ہم نے تینوں کا یہ لوڈ کا الیکٹرسٹی کا اور جنریٹر کا نیوٹل ہم نے کنیک کرنا ہے اب ہم تھری فیس چیزور کو کنیک کریں گے اس کے لیے ہمیں فور کور کا کیبل چاہیے ہوتا ہے کیونکہ تین فیس اور ایک نیوٹل ہوتا ہے تھری فیس میں جو جس طرح آپ کا بوکس ہے اس کی طرح آپ نے بھی اس کیبل کی سیٹنگ بنا لینی ہے اب ایک نمبر کا شیکشن ہے اس کے بھی چار ٹرمینل ہوتے ہیں ایک دو تین چار اور اسی طرح دو نمبر شیکشن کے بھی چار ٹرمینل ہیں اور لوڈ کے بھی اور آؤٹ گوئنگ کے بھی چار ٹرمینل ہوتے ہیں ایک دو تین چار تو اب ہم نے کیبل کو کنیک کرنا ہے الیکٹرسٹی کا اب ہم نے الیکٹرسٹی کا ایک نمبر شیکشن پر کیبل کنیک کرنا ہے اب جو سب سے نمبر ون پر جو ٹرمینل ہے سب سے اوپر والے ٹرمینل پر ہم نے ریڈ فیس کو کنیک کرنا ہے اور دو نمبر ٹرمینل پر ہم نے جو نیچے آلا جو اس سے نیچے جو ٹرمینل ہے اس پر ہم نے یلو فیس کنیک کرنا ہے اور اس سے نیچے والے ٹرمینل پر ہم نے بیلو فیس کنیک کرنا ہے جو سب سے نیچے والا جو ٹرمینل ہے چار نمبر کا جو ٹرمینل ہے اس پہ ہم نے نیوٹل کا یعنی کہ بلیک وائر اس کو ہم نے کنیک کرنا ہے یعنی کہ ہر کیبل میں چار کلر ہوتے ہیں ریڈ ییلو بلو اور بلیک بلیک آتا ہے ہمارے نیوٹل پہ اب دیکھیں آپ اسی طرح ریڈ ییلو بلو اور بلیک اسی طرح ہم نے دو نمبر کا جو شیکچن ہے اس پہ بھی ہم نے جنیٹر کا جو کیبل ہے وہ بھی ہم نے اسی طرح کنیٹ کرنا ہے اب اسی طرح دو نمبر کے شیکشن پر ہم جنیٹر کا کیبل کنیٹ کریں گے بلکل سیم اسی طرح ہم نے ایک پہلے جو ٹرمینل ہے اس پر ہم نے ریڈ فیس کنیٹ کرنا ہے اور دو نمبر کا جو ٹرمینل ہے اس پر ہم نے یلو فیس کنیٹ کرنا ہے اور تین نمبر ٹرمینل پر ہم نے بلو کا فیس یعنی کے بلو وائل کنیٹ کرنی ہے اور اسی طرح سب سے نیچے والا جو چاہ نمبر کا ٹرمینل ہے اس پر ہم نے بلیک وائر یعنی کہ نیوٹل کنیکٹ کرنا ہے دونوں شیکشن پر ہم نے دو کیبل کنیکٹ کر دی ہیں الیکٹسٹی کا اور جنرٹر کا ریڈ کے سامنے ریڈ ہے ییلو کے سامنے ییلو اور بلو کے سامنے بلو اور نیوٹل کے سامنے نیوٹل یعنی کہ بلیک وائر بلیک کے سامنے بلیک ہم نے کنیکٹ کیا ہے اور اسی طرح ہم آؤٹ گوئنگ پر اپنا لوڈ کا کیبل ہم کنیکٹ کریں گے اب ہم پہلے ٹرمینل پر ریڈ وائر یعنی کہ ریڈ فیس ہم نے کنیکٹ کرنا ہے اور اسی طرح ہم نے دوسرے ٹرمینل پر ییلو کا فیس کنیکٹ کرنا ہے یعنی کہ ییلو وائر اور تیسرے ٹرمینل پر ہم بلو وائر کنیکٹ کریں گے یعنی کہ بلو فیس اور اسی طرح ہم چوتھے ٹرمینل پر بلیک وائر کنیکٹ کریں گے یعنی کہ ہمارا نیوٹل تو ہم نے یہ سیم تینوں شیکشن پر ہم نے سیم ایک ہی طرح کا کلر ہم نے رکھنا ہے یعنی کہ جس طرح ہم نے اگر پہلے شیکشن پر جو کنیکشن ہم نے کیا ہے سیم اسی طرح ہم نے تینوں شیکشن کے اوپر لوڈ پر اور جنریٹر کا اور الیکٹری سیٹی کے تینوں شیکشن پر ہم نے سیم کلر رکھنے ہیں آپ کے سامنے آپ کو نظر آرہا ہوگا ریڈ کے سامنے ریڈ آرہا ہے ییلو کے سامنے ییلو اور بلو کے سامنے بلو آرہا ہے اور پھر ہمارا انڈ میں بلیک وائر ہے نیوٹل وہ سیم نیوٹل پہ ہی آئے گا تو اسی طرح آپ نے اس کو کنیکشن کرنا ہے لیکن سیٹنگ آپ کی اپنی ہوگی آپ کے بوکس کے سب سے آپ جس طرح چاہیں سیٹنگ کر سکتا ہے ہمارے پاس چینج آور تھری فیس کا ہے اور ہمارے پاس کنیکشن سنگل فیس ہے الیکٹرسٹی کا کنیکشن بھی سنگل فیس ہے اور جنریٹر کا بھی کنیکشن سنگل فیس ہے تو اس میں ہم سنگل فیس کا کنیکشن اب کس طرح کریں گے سنگل فیس چینج آور میں ہم تھری فیس کا کنیکشن نہیں کر سکتے اور تھری فیس چینج آور میں سنگل فیس کا بھی کنیکشن کر سکتے ہیں اور تھری فیس کا بھی کر سکتے ہیں تو ایک نمبر کا جو ٹرمینل ہے اس پہ ہم ریڈ فیس کنیکٹ کریں گے دو نمبر پہ جو ٹرمینل ہے اس کو ہم چھوڑ دیں گے اور تین نمبر کا بھی ٹرمینل ہم چھوڑ دیں گے اور سب سے آخر والا چار نمبر کا جو ٹرمینل ہے اس پہ ہم نیوٹل کنیکٹ کر دیں گے اسی طرح جنریٹر کا ہم نے ایک نمبر پہ فیس کنیکٹ کرنا ہے اور سب سے آخر والے چار نمبر کے جو ٹرمینل ہے اس پہ ہم نے نیوٹل ہم نے کنیکٹ کرنا ہے اسی طرح ہم نے آوٹ گوئنگ پہ بھی ہم نے اسی طرح یعنی کہ جو ہمارا لوڈ ہے اس پہ بھی ہم نے اسی طرح کنیکٹ کرنا ہے ایک نمبر کے جو ٹرمینل ہے اس پہ ہم نے ریڈ فیس رکھنا ہے اور سب سے آخر والا چار نمبر کا جو ٹرمینل ہے اس پہ ہم نے نیوٹل کنیکٹ کرنا ہے تو سیم اسی طرح ہی ہے جو سینٹر والے جو تین دو نمبر اور تین نمبر کا ٹرمینل ہم نے چھوڑ دینا ہے اب تینوں شیکشن کے ایک نمبر ٹرمینل پر ہم نے فیس کنیکٹ کر دینا ہے اور سب سے آخر والا ٹرمینل چار نمبر کا جو ٹرمینل ہے اس میں ہم نے نیوٹل کنیکٹ کر دینا ہے الیکٹرسٹی کا کنیکشن ہمارے پاس تھری فیس ہے اور آؤٹ گوئنگ پہ بھی ہم نے تھری فیس کا کیبل کنیکٹ کیا ہوا ہے لیکن جنرےٹر ہمارے پاس سنگل فیس ہے اور اس کا کیبل بھی سنگل فیس ہے تو اب ہم نے اس کو کنیکٹ کس طرح کرنا ہے اگر ایک نمبر ٹرمینل پر ہم نے فیس ریڈ فیس ہم نے کنیکٹ کر دیا ہے جنرےٹر کا اور چار نمبر ٹرمینل پر ہم نے نیوٹل دے دیا ہے تو دو نمبر اور تین نمبر پر ہمیں جنریٹر کی پاور نہیں ملے گی تو اس کو ہم نے کیا کرنا ہے کہ ایک نمبر جو ٹرمینل پر ہم نے فیس کنیک کیا ہے اس کو اور دو نمبر ٹرمینل کو اور تین نمبر جو ٹرمینل ہے اس کو ہم نے آپس میں لپ کر دینا ہے جنریٹر کا سنگل فیس ایک نمبر دو نمبر اور تین نمبر ٹرمینل پر ہم نے آپس میں لپ کیا ہے یہ لپ کرنے کی وجہ سے ہمیں آؤٹ گوئنگ پہ یعنی کے لوڈ پہ بھی ہمیں تینو ٹرمینل پر ہمیں تینو ٹرمینل پر جنیٹر کی پاور ملے گی